لالچ کرنا بری بات ہے ہم سبھی لالچی راجہ مداز کی گانی جانتے ہیں اس کے پاس سونے کی کمی نہیں تھی لیکن سونا جتنا بڑھتا وہ ہے اور ادھک سونا چاہتا اس نے سونے کا کھجانا چما کر لیا تھا اور ہر روز اس سے گنا کرتا تھا ایک دن جب وہے سونا گن رہا تھا تو ایک اجنبی کہیں سے آیا اور بولا تم مجھ سے ایسا کوئی وردان مان سکتے ہو جو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ خوشی دے راجہ خوش ہوا اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کو چھوں وہے سونا بن جائے اجنبی نے راجہ سے پوچھا کیا تم سچ مجھ یہی چاہتے ہو راجہ نے کہا ہاں تو اجنبی بولا کل سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمہیں کسی چیز کو چھوں کر سونا بنا دینے کی طاقت مل جائے گی راجہ نے سوچا کی وہے سپنا دیکھ رہا ہوگا یہ سچ نہیں ہو سکتا اگلے دن جب راجہ نیم سے اٹھا تو اس نے اپنا پلنگ چھوا اور وہے سونے کا بن گیا وہے بردان صحیح تھا راجہ نے جس چیز کو چھوا وہے سونا بن گئی انہوں نے کھڑکی کے باہر دیکھا اور اپنی ننی بچی کو کھیلتے پایا اس نے اپنی بٹیا کو یہ ہے عجوبہ دکھانا چاہا اور سوچا کی وہے خوش ہوگی لیکن بگیچے میں جانے سے پہلے اس نے ایک کتاب پڑھنی چاہی اس نے جیسے ہی اسے چھوا وہے سونے کی بن گئی وہے کتاب پڑھنا سکا پھر وہے ناشتہ کرنے بیٹھا جیسے ہی اس نے فلوں اور پانی کی گلاس کو چھوا وہے بھی سونے کے بن گئے اس کی بھونک بڑھنے لگی اور وہے خود سے بولا میں سونے کو کھا اور پی نہیں سکتا ٹھیک اسی سمیں اس کی بیٹی ڈرٹی ہوئی وہاں آ گئی اور اس نے اسے باہوں میں بھر لیا وہے سونے کی مورتی بن گئی اب راجہ کے چہرے سے خوشی گائب ہو گئی راجہ سر پکڑ کر رونے لگا وہے بردان دینے والا اجنبی پھر آیا اور اس نے راجہ سے پوچھا کیا وہے ہر چیچ کو سونے کا بنا دینے اپنی طاقت سے خوش ہے راجہ نے بتایا کی وہے دنیا سے سب سے دکھی انسان ہے راجہ نے اس سے ساری بات بتائی اجنبی نے پوچھا اب تم کیا پسند کرو گے اپنا بھوجن اور پیاری بٹیا یا سونے کا ڈھیر اور بٹیا کی سونے کی مورتی راجہ نے گل گلا کر معافی مانگی اور کہا میں اپنا سارا سونہ چھوڑ دوں گا مہربانی کر کے میری بٹیا مجھے لوٹا دو کیونکہ اس کے بنا میری ہر چیز ملہین ہو گئی ہے اج نبی نے راجہ سے کہا تم پہلے سے بدھمان ہو گئے ہو اور اس نے اپنے وردان کو واپس لے لیا راجہ کو اپنی بیٹی واپس پھر سے مل گئی اور اسے ایک ایسی سیکھ ملی جسے وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا دھنے واد آپ کا دن چھوڑ ہو